اور جو جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز ہمارے ڈاکٹرز نیرسز تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے اور انہوں نے ڈاکٹرز کی اسوسییشن نے سٹیٹمنٹس بھی دی تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے گھر والوں کے فیملیز کے بچے ہیں سب کے تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا کیسے ٹیکل کریں کیونکہ ایک ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ ایک مہینہ آپ لوگ ڈاؤن کریں یا دو مہینہ لوگ ڈاؤن کریں چلے تین مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس خطب ہو جائے گی تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی ہم کسی نہ کسی طرح کر دیتے تین مہینے کی ابتیاری کر لیتے جو بھی ملکی رسورسز ہیں وہ لگا دیتے اپنے والنٹیرز کے ذریعے کھانا بھی پھچا دیتے کوشش کرتے لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں سائنٹس بیٹھے ہیں وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی وہ اس کے پر ریسرچ ہو رہی ہے لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیوں لوگ ڈاؤن یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں لوگ ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جیسی لوگ جمع ہوتے ہیں جب لوگ کٹھے ہوں تو اس پہ وائرس تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھ لوگ جمع نہ ہو اس لیے جو جو اس کی آخری چیز ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے لوگوں کو بند کر دیں لوگ جمع نہیں ہوں گے وائرس کا پھیلنا آہ رک جائے گا لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لوگ ڈاؤن ہیں وہان پروونس جدھر چائنہ نے سب سے کامیاب لوگ ڈاؤن کیا تھا ادھر بھی ایک آہ سپائک آگئی ہے وائرس پھر سے آگئی ہے ساؤتھ کوریا جس نے لوگ ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے ہیں ایک اور سپائک آگئی ہے سنگاپور میں بھی یہ ہوا ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لوگ ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ live with the وائرس اس سال تو یہ ہم تیہ کر لیں کہ اس پاکے ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اب دوسری چیز آ جائے وہ کیسے کرنا ہے کیا ہم میں اب اپنے میڈیکل آہ کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم یہ افورٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ہم لوگوں کو مسلسل لوگ ڈاؤن رکھیں آگے دو مہینے لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو کیا ایک مہینہ اور رکھتے اور پھر ایک مہینہ اور رکھتے یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے یہ تو پاکستان ہے جس کے پر ابھی میں آنے لگا ہوں آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور پیسے کے ابھی میں پھر مازنہ کر دوں کہ پاکستان نے مشکل سے ہم نے آٹھ ارب ڈالر کا سٹیملس پیکج دیا اپنے لوگوں کو جو کہ متاثر ہوئے ہوئے اس لوگ ڈاؤن سے جو بزنسز ہیں امریکہ نے دو ہزار دو سو ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے جرمنی نے ایک ہزار یوروز کا پیکج دیا ہے جپین نے ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج دیا ہے تو اس کے مقابلے میں سوچ لیں کہ ہمارے کتنے وسائل ہیں تو ہم کیا لوگ ڈاؤن اب بزنس بند کر سکتے ہیں انتی دیر تک لیکن ایک اس سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں یہ ذرا اپنی میڈیکل کمیونٹی کو صرف بتانا چاہتا ہوں کیوں میں پہلے دن میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے جو یورپ اور امریکہ میں اور یا چائنہ نے کیا ہے ہمارا ایک مسئلہ ہے وہاں ان ملکوں کے اندر وہ غربت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے اور غربت کے علاوہ جو ہمارے جو مزدور ہیں جو ورکرز ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ میں آپ کے سامنے اب یہ سٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں ہماری لیبر فورس سروے یہ پاکستان کی ایک سروے لیبر کی سروے کرتی ہے دوزار ستارہ اور دوزار اٹھارہ میں ان کی سروے کے مطابق دھائی کروڑ وہ لوگ ہیں کام کرنے والے منتکش لیبرز جو یا اپنی دن کی یا ہفتے کی تنخواہ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے ڈھائی کروڑ ایسے لیبر ہے کام کرنے والے ہیں جو کہ یا دن کی کمائی کے اوپر گزارہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں یا اپنے ہفتے کی کمائی سے کرتے ہیں یہ وہ ڈھائی کروڑ لوگ ہیں جبکہ ہم نے سب کچھ بند کیا ان کا یہ سب کچھ بند کر کے یہ گھروں میں چلے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ جب آپ پورا لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ تو گئے ان کے پاس تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اب یہ اگر ڈھائی کروڑ لوگ ڈھائی کروڑ وہ مزدور ہیں وہ کام کرنے والے ہیں جو کہ جب لوگ ڈاؤن کیا تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ کمائی ختم ہو گئی تو اس سے پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں آج پاکستان میں اگر گھر میں آپ پورے گھر میں چھے کے بھی ایوریج لگا لیں تو سارے ملک میں اس وقت جو لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے وہ پندرہ کروڑ ہیں تو میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان کا کیا کریں کتنی دیر تک ابھی ہم نے بڑی مشکلوں سے اور اب یہاں آہ ثانیہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنے ابھی تک وہ کام کر چکے ہیں جو ڈیولپ بلک نہیں کر سکے جس طرح کہ ہم نے لوگوں تک پیسہ پچھایا ہے جو احساس پروگرام کے ذریعے جو ہم نے بارہ ہزار روپے پچھایا ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گی اپ ڈیٹ دیں گی تو یہ ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں اور یہ کتنی دیر بارہ ہزار روپے ایک خاندان کے لیے کافی رہے گا تو لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے یہ احساس ہوتے ہوئے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور ہمیں ڈاکٹرز کے اوپر پریشر پڑے گا اور کیسز بڑھیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گے کیسز بڑھنے ہیں ابھی یہ ہماری جو ہر روز ہم اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں ہماری جو ان سی او سی جو ہمارا جو ایک ایک ایسا اللہ کا میں مجھے بڑا فخر ہے اپنے ہم نے ایک ایسا ایک ادارہ سیٹ اپ کیا جو سارے ملک سے سارے صوبوں سے کوارڈنیٹ کرتا ہے جو ہر روز میڈیکل ریپورٹس لیتا ہے ڈاکٹرز ہمارے بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھی ہے کس طرح بڑھی ہے باہر سے کتنی ہے ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتے ہیں پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹری سے چیف منسٹر سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور جو اسیسمنٹ کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں کہ ملک میں کرونا کی کدھر جا رہی ہے کدھر بڑھی ہے کس طرح بڑھی ہے باہر سے کتنی ہے ہوم گرون پاکستان میں وائرس کتنی پھیلتی جا رہی ہے وہ پوری اسیس کرتی ہے پھر ملک کا جائز لیتے ہیں پھر باقی سارے ملک کے چیف سیکٹری سے چیف منسٹر سے پوری کوارڈنیشن کر کے ہم چل رہے ہیں اور یہ بڑا کامیاب ادار ہے میں اس کا بھی بتاؤں گا کہ ہماری اسیسمنٹس ڈیلی اسیسمنٹس کیا ہیں ہفتے کی کیا ہیں مہینے کی کیا ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بڑھیں گی ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی کیسز بڑھیں گے ابھی لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آج ان لوگوں کو روزگار نہ دینا شروع کیا تو ہمیں کرونا سے زیادہ یہ لوگ بھوک سے مرنے کا ہمیں زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے مجھے ایز پرائم منسٹر دس طور سوچتا ہوں ہر روز کہ کس طرح گزارہ کر رہے ہوں گے وہ لوگ وہ سفید پوش لوگ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے میں اپنی میڈیکل کمیونٹی سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ باقی لوگ تو اپنی شہد اکانومیوں کو بچا رہے ہوں ہم تو اپنے لوگوں کو بھوک کے مرنے سے بچا رہے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ آپ کھولے تو میں صرف آپ کو اب یہ اپ ڈیٹ دے دوں اور تفصیل ابھی بعد میں آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زفر بھی بیٹھے ہیں ڈاکٹر فیصل جو ڈاکٹر زفر آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میڈیکل کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پورا احساس ہے اور اس کے لیے پورا پروگرام بنائے وہ بتائیں گے اور ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کرونا کے اوپر تو باقی بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں اور ان بیماریوں کیا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ساری تو جب کانسنٹریشن ادھر لگ گیا کرونا کی طرف تو اور بھی پاکستان کے اندر بیماری ہیں جن کا جو نگلیکٹ ہو رہی ہیں بچوں کی ایمونائزیشن کیمپینز ہیں جو بچوں کے ٹیکل لگاتے ہیں وہ پچاس فیصد کام ہو گئی ہیں ہمارے پاس پولیو ایک پاکستان دو ملکوں میں ہے دنیا میں جنر بھی پولیو کی وائرس بھی ہے اس کی ہم نے کیمپین کرنی دو کیمپینز میں سو گئی ہیں تو ایک طرف ایک طرف ہم کرونا کا تو دیکھ رہے ہیں لیکن باقی ملک بھی سنبھال رہے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ آہ یہ مجھے آہ خوشی بھی ہے کہ ہماری آہ گورنمنٹ نے پہلے دن سے جس طرح کرونا کے اوپر ہم نے آہ جو ہم نے سٹیپس اٹھائے مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہوئیں جو کہ باہر کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مسئلہ مسائل ڈیولپ ملک امیر ملکوں کے اندر آئے مجھے اللہ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سٹیپس اٹھائے اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں حالات کنٹرول میں ہماری پرجیکشن کیا تھی میں جب آپ سے آہ میں نے جب آپ سے آہ چوبیس اپریل کو آپ کے سامنے آیا تو ہماری پرجیکشن یہ تھی کہ چودہ میں تک آہ پاکستان میں جو کیسز آہ کرونا کی کیسز جو انفیکٹڈ ہیں جو پوزیٹیف کیسز ہیں وہ ہونے تھے بانوے ہزار چھے سو پچانوے اور جو اموات ہونی تھی آہ جو فوت گیاں ہونی تھی اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے وہ ایک ہزار تین سو چوبیس ہونی تھی یہ ہماری چوبیس اپریل کو پرجیکشنز تھی ساری باون ہزار باون ہزار باون ہزار ہماری آہ آہ انفیکشن انفیکشنز ہونی تھی اور جو اموات ہونی تھی وہ ایک ہزار تین سو چوبیس اب چودہ میں جو ہم نے جو جو پرسوں گزری اس میں ہماری کیسز انفیکٹڈ کیتے ہیں پینتیس ہزار سات سو اور ہماری آہ فوت گیاں ہوئی ہیں سات سو ستر تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو پرجیکشنز تھی اور یہ دنیا کے سے مازنہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کرونا بڑھتی گئی یا جو پیک کرتی گئی اس کے مقابلے میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم پرجیکشنز سے نیچے جا رہے ہیں اور ہمارے ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں جگہیں ہیں ہمارے پاس وہ پریشر نہیں پڑا جو کہ ہاسپٹلز پہ پڑنا چاہیے لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ یہ بڑھیں گے کیسز یہ ہم منٹلی پپیر رہے ہیں لیکن ہم جو جو ابھی تک ہماری پلاننگ ہے ہم انشاءاللہ ہماری جون کے انٹ تک ہماری جو ہاسپٹل فسیلٹیز ہیں وہ اب جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس کا یہ جو 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 ہماری انفیکشنز ہوتی رہیں گی اور اس کے اس کے مطابق جتنے لوگ ہاسپٹلز میں جائیں گے اور آپ کو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ کرونا جو وائرس کی جو جو ہم اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ہر سو مریض میں سے ہر سو وہ لوگوں سے جن کو انفیکشن ہوتی ہے ان میں سے صرف چار یا پانچ کو ہاسپٹلز جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی زیادہ جب پچاس ہزار سے زیادہ جب کیس بڑھتے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ہاسپٹلز جانا ان کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی اور وہ پریشر پڑھ جائے گا ہمارے ہاسپٹلز کے انٹینسف کیئر کے اوپر ہاسپٹلز میں وہ جدھر جدھر آہ وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑھتی ہے اور انٹینسف کیئر کی ضرورت پڑھتی ہے تو وہ ابھی بعد میں آپ کو آہ ڈاکٹر زفر بتائیں گے کہ اس کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں مسلسل اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو جو انٹینسف کیئر ہوتا ہے جس کا ایک بسترہ جو انٹینسف کیئر کا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کافی سپیشلائز ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہر کوئی جا کے ہر کوئی نرس جا کے وہ انٹینسف کیئر میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا جو کہ صرف سپیشلس دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اب آگئی بات کہ ہم نے ہم نے اب ملک میں کیا کیا چیزیں کھولی میں حماد عزر بیٹھے ہوئے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے کیسے کاروبار کے مختلف چیزیں آپ کھولتے جا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ اور وہ وہ میں وہ جو ایس او پیز ہے یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں ایس او پیز کا مطلب یہ کہ جو بھی کاروبار کھولے گا ان کے جو جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ذمہ داری دے دیں گے کہ آپ نے یہ یہ قدم اٹھانے ہیں یہ یہ شرائط ہے جس کے جس کے جس کے اوپر چل کے آپ نے اپنی فیکٹری کھولنی ہے یا آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے تو آپ کو یہ قدم اٹھانے پڑیں گے میں آپ سب سے پھر سے اپیل کرتا ہوں یہ بہت ضروری ہے آپ کو ان ایس او پیز کے اوپر چلنا ساری قوم کو میں کہتا ہوں وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر اب یہ جو ہم آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں اگر ایک دم اس سے زیادہ آہ بڑھتے ہیں کیسز تو ہو سکتا ہے جدر جدر جن ایریاز میں کیسز بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے ان کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے اگر ہم نے مثلا دیکھا کہ کہیں آہ فیکٹری کے اندر کیسز بڑھ گئے ہیں ایک دم تو وہ فیکٹری کو بند کرنا پڑے گا تو آپ سب کو جو مالک ہیں فیکٹری کے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے لیبر کو نقصان ہوگا اسی طرح اگر ہم اب دکانیں کھول رہے ہیں تو میں سارے دکانداروں کو کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر پلیز عمل کریں آپ اپنے اوپر ڈسپلن کہیں ذمہ داری لیں کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں گے وہ موقع دیں گے ہم سب کو کہ اس ملک کو آہستہ آہستہ کھولنے کا تاکہ کاروبار شروع ہو تاکہ لوگوں کو نوزکار ملے تو یہ جو آپ آگے ادھر سے ہم جب دو ہفتے اور ایک مہینہ اور یہ جو بھی ایک سال ہمیں گزارنا پڑے گا کرونا وائرس کے ساتھ تو اس میں بہت بڑا ذمہ داری ہوگی ہمارے اس قوم کے اوپر شہریوں کے اوپر کہ ہم کیسے اپنے اوپر ڈسپلن کرتے ہیں ہم کیسے یہ ایس او پیز کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم کرونا کا بھی آہ بندوباز کرتے رہے ہیں اور کرونا کو بھی پھیلنے سے تیزی سے پھیلنے سے روکتے رہے اور ساتھ ساتھ ہم جو اتنی بڑی میں نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ متاثر ہیں اسے وہ تقریباً پندرہ کروڑ لوگ متاثر ہیں لوگ ڈاؤن سے تو وہ بھی ان کے ان کو بھی ہم نوکریہ ملتے رہے ہیں وہ بھی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم پندرہ کروڑ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے وہ صرف تب ہوگا جب ان کو نوکریہ ملیں گے اور وہ نوکریہ ملیں گے کاروبار چلے گا تو کاروبار جب ہم کھول رہے ہیں تو میں پھر سے بار بار آپ سے پیل کرتا رہوں گا کہ آپ نے بڑی اتیاد کر لی ہے ادھر میں جو اپنے ہمارے جو دس لاکھ سے زیادہ ٹائگر فورس بنی ہے میں آپ سب ٹائگر فورس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں لیکن ایک سب بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ ایک پوری کیمپین کریں آگا کریں پبلک کو آپ جا کے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس تلوائیں کہ جب تک پبلک خود اتیاد نہیں کرے گی کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہمارے پاس اتنی نہ پولیس ہے نہ اتنے جیل ہیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے یہ آپ کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں ٹرانسپورٹ ابھی تک ہمارے کئی صوبوں کے اندر یہ خد سے آیا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹ کھولیں گے ڈسٹرک میں انٹرڈسٹرک کی ٹرانسپورٹ کھولیں گے تو وائرس زیادہ تیزی سے پھیل جائے گی میں پھر سے کیونکہ ہم سارے کنسنسس سے فیصلے کرتے ہیں ہماری این سی او سی ہر روز ملتی ہے اور پھر این سی سی میں جہاں سارے وزیراعالہ اور چیف سیکٹریز ہوتے ہیں ہم سب بیٹھ کے سارے فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں وہ جمعاتے ہیں جو آپوزیشن میں بھی ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہم سب کو اپنے یعنی کوئی فیصلہ یہ نہیں کرتے کہ جدھر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایک صوبہ نہیں مان رہا تو کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے ابھی تک پوری طرح ٹرانسپورٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک دو صوبوں کے یہ خدشات ہیں کہ اگر آپ کھولیں گے ٹرانسپورٹ تو یہ وائرس پھیل جائے گی میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کی ہم مدد کیسے کر سکتے کیونکہ اس کرونا وائرس میں جو آج سب سے مشکل میں ہیں وہ ہمارا غریب طبقہ ہے تو جو ٹرانسپورٹ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ تو غریب آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے ہم تو ہماری طرح کے لوگ تو گاڑیوں میں پھر رہے ہیں بی بی ہم تو کہیں بھی جا سکتے اپنی گاڑیوں میں لیکن ایک غریب آدمی ایک مزدور وہ تو اس جس کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے تو جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک غریب کی زندگی مشکل میں ڈال رہے ہیں کئی دفعہ اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے دیاتوں کے لیے اس کو کہیں جانا ہوتا ہے کہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے کہیں وہ فیکٹریوں پہ جا رہا ہوتا ہے اب اور کنسٹرکشن سائٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو جب ہم ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں سمجھ جائیے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے غریب آدمی کو پچھا رہے ہیں اس لیے میں پھر سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں اگر امریکہ جیسی جگہ جدر دو دو ہزار لوگ دن میں مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بند کی اگر یورپ جدر یورپ کے اندر ایک ایک دن کے اندر آٹھ ہٹ سو لوگ ابھی بھی پانچ پانچ سو لوگ مر رہے ہیں انہوں نے اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کی ائر ٹرائول بند نہیں کی ہم نے کیوں یہ بند کر کے رکھ دی ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بڑے اس کا اثر پڑے گا اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ اس کی غریب آدمی پہ اثر پڑ رہا ہے تو میں پھر سے آپ اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ کھول دیں میں آخر میں جو پہلے اپنی پھر میں چاہوں گا کہ میری ٹیم آپ سے بات کر لے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے لیے جو مجھے سب سے زیادہ احساس ہے کہ ہمارے لوگ جو بے روزگار ہوں ہیں میرا جو پرائم منسٹر کا جو ریلیف فانڈ ہے جس میں نے پچھلی باری آپ کو بتایا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بتا دیں گے کہ جی میں بے روزگار ہوا ہوں اس دور کے اوپر اور صرف ایک بتا دیں گے کدھر کام کرتا تھا بے روزگار ہوا ہوں تو ان کو بھی میں اپنے فنڈ سے پیر سے منڈے سے کیش ٹرانسفر کر رہا ہوں جس طرح کے احساس پروگرام کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تو میری پیر سے جو ہماری اب تک آ آ چکے ہیں ہمیں ان لوگوں کے ثبوت آ چکے ہیں ہم نے ویریفائی کی ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے نادرہ کا ہم چیک کرتے ہیں وہ چیک کر کے جو کوالفائی کر چکے ہیں ان کو منڈے سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے اور میرا جو سارا فنڈ ہے وہ صرف اور صرف ان بے روزگاروں کے لیے پیسہ دیتا رہے گا جب تک انشاءاللہ ایک مہینے تک ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح جس طرح ہم چلتے جائیں گے اور انشاءاللہ اگر ہمارے کیسے زیادہ تیزی سے نہ بڑھے تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کھولتے جائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا خاص طور پر کنسٹرکشن میں ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو خاص طور پر کوشش کیا ہے ہر قسم کا انسینٹیو دے تاکہ کنسٹرکشن شروع ہو اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مزدوروں کو روزگار ملے